الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اللہم الہمین رشدی وعیدنی من شر نفسی سامعین تبلیغی جماعت کو ہمارے بڑوں نے حوصلہ دیا اس کے کام کی پذیرائی کی اور دنیا بھر میں اس کے کارناموں کو اپنا کارنامہ سمجھا لیکن ادھر کئی ورسوں سے یہ جماعت کچھ اس طرح چلنے لگی ہے کہ علماء دیوبند پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کا اضالہ کیا ہو جماعت نے ہمیشہ خود کو دارالعلوم سے جوڑا مگر بہت سے مسائل میں دارالعلوم سے کٹ گئی افسوس یہ ہے کہ سب کا ایک ہی حال ہے عورتوں کی جماعت کو علماء دیوبند نے حرام کہا مگر سب ہی نکالے جا رہے ہیں علماء پر سال بلکہ دو سال کے لیے جماعت میں نکلنا لازم کر دیا گیا جماعت میں نکلنے کو فردعین کہا جانے لگا اور بھی نہ جانے کیا کیا پھر جماعتی بھائیوں کے حضرت جی یعنی امیرالکل فلکل علامہ سعید کاندلوی صاحب نے تو اسلام کی ایسی تشریح کی کہ علماء دیوبند کو اسلام کی صحیح تشریح کے لیے میدان میں آنا پڑا رجوع جواب جواب الجواب اور رد عمل کا سلسلہ چلا دارالعلوم نے فتوے دیئے مگر امیر المومنین فلعالم یعنی جماعتی بھائیوں کے حضرت جی جہاں تھے وہی رہے ان کے افکار و خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ابھی مجھے ایک پی ڈی ایف ملا جس میں علامہ سعید طائب کے خیالات کو مختصراً قلم بند کیا گیا ہے ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہیں میں خود سن چکا ہوں اور کچھ وہ ہیں جنہیں میں آوڈیو بیان میں نہیں سن سکا پہلے وہ پی ڈی ایف سن لیا جائے اس کے بعد میرا تفسرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء حق مشایخ اور پاسبان علوم نبوت کے لیے ایک لمحہ فکریہ امت مسلمہ کے عقائد و آمال اکابر دیوبند اور جماعت کے مخلص اکابر کی قربانیوں اور انتک مجاہدوں سے درست ہوئے تھے عوام کو علماء دیوبند کے علم و فکر پر اعتماد کلی حاصل تھا ان کی طرف نسبت کرنے میں انہیں فقر تھا لیکن مولانا محمد صاحب اکابر دیوبند کے عقائد و نظریات اور ان کے علم و فکر کے مقابلے میں باطل نظریات اور غلط افکار کی اشاعت کر رہے ہیں اور نام نحاد رجوع اور اس جیسی تلبیسات کے سہارے ناواقف عوام کو اپنا معتقد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت لے کر عوام پر تسلط حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے سیدھے سادے لاکھوں عوام کو وقت کے علماء حق کے مقابل بنا کر گمراہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے رجوع کے بعد سے اب تک خصوصاً دوہزار اٹھارہ کے بیانات سے یہ وعدے ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پچھلی روش سے نہیں ہٹے ہیں بلکہ انحراب بڑھ گیا ہے انداللہ جواب دہی کا استعظار کرتے ہوئے غور فرمائیں کہ اگر کوئی شخص لاکھوں عوام کے سامنے اسرار کے ساتھ یہ کہتا ہو کہ اللہ کے احکام فطری تقاضوں کے خلاف ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی قربانیا استراری تھی نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے اصل مسجد میں ایمان و علم کے حلقے ہیں اعتقاف کی غرض خلوت کی عبادت کرنا نہیں ہے سالحین صوفی تھے دین کے مددگار نہیں تھے محنت والے نہیں تھے مرکز نظام الدین میں قیام کرنا ہجرت باتا ہے دعوت کا طریقہ ایسا ہی متعین و منصوص ہے جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جو قیامت تک نہیں بدلے گا دین کی نصرت خود چل کر دعوت دینے کی خاص شکل میں منحصر ہے کسی بھی کار خیر میں مال خرچ کرنا اسلام کی نصرت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام صحابہ اکرام کے توسط سے جو خطوط ارسال پرمائے تھے وہ دعوتی خطوط نہیں تھے دین کی تبلیغ و اشاعت کی دوسری شکلیں خلاف و سنت ہیں جن سے ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جماعتوں میں نکلنا دین سیکھنے کے لئے نہیں ہے بلکہ نکلنا ہی اللہ تعالیٰ کا عمر ہے جو نکلے پر غیر پورا نہیں ہوگا اگر یوں بھی کہہ دیا کہ آج نہیں کل جماعت میں نکل جاؤں گا تو حضرت کعب ابن مالک جیسا معاملہ ہوگا ان تنصر اللہ انصرکن سے مسلمانوں پر مال خرج کرنا یا اغیار کے خلاف قوت جمع کرنا مراد نہیں ہے حالات کی بنا پر جماعت میں نہ نکلنے والے منافقین کے سوا کوئی نہیں ہوں گے مرکزی مقام کو چھوڑ کر واپس چلے جانا ارتداد ہے مشورہ چھوڑ کر جانا تولی یوم الزحف یعنی میدان چھوڑ کر بھاگنے سے زیادہ سخت ہے دعوت کے کام کے اعتبار سے مرد اور عورت کی ذمہ داری میں بال کے برابر بھی پرک نہیں ہے گھر میں مستورات کے کیے جانے والے آمال یعنی مشورہ اجتماعی تعلیم قرآن کریم کا اجتماعی حلقہ وغیرہ منسوس آمال ہیں ان کا انکار براہ راست قرآن کی آیت کا انکار ہے اس کام کے کسی جس سے اختلاف کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کی مخالفت ہے دور صحابہ میں دعوت اصل تھی اس کے دم میں تعلیم تھی مفجد کے باہر دین کی باتیں کرنا خلاف سنت ہے جو حیت اور حکام و آداب جماعت کی نماز کے ہیں وہی مشورے کے بھی ہیں فاسق کی خبر کی تحقیق کا حکم اس کے فسق کو ظاہر کرنے کے لئے ہے خبر کی تحقیق کے لئے نہیں ہے مسجد زرار بنانے والے مسلمان تھے کائنات کی شکلوں کے ساتھ اللہ کے وعدے بھی نہیں ہیں اور قدرت بھی نہیں ہے میدان قتال میں تلوار چلانے کا حکم کلمہ پڑھوانے کے لئے ہے اللہ کی جو نسرتیں میدان قتال سے متعلق ہیں وہی نسرتیں اجتماع کے میدان سے بھی متعلق ہیں اجتماع گاہ کے ستون اور رسیوں کے بادنے میں فرشتے یقینی طور پر مدد کرتے ہیں اجتماع کی جمعیت میں اضافہ کرنے کے لئے اللہ تعالی انسانوں کی شکل میں فرشتے نازل کرتے ہیں الگ الگ پلیٹوں میں کھانا یہودیوں کا طریقہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ گئے اسی وجہ سے آپ کو عذیت پہنچی نکاح کی حقیقت دو شرمگاہوں کا ملانا ہے جو ایک گھٹیا کام ہے ان نظریات کے بعد بھی کیا ایسے شخص کے بیانات سننا اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا اور اس کو اپنا مقتدہ ماننا جائز ہے جبکہ ان جیسی شیکڑوں باتوں کے سننے سے عوام الناس میں غیر شعوری طور پر یہ زوم پیدا ہوتا جا رہا ہو کہ دین کا فہم دین کا درد اور اس کا شعور بس ایک خاص طریقہ محنت میں محدود اور خاص دائرے میں مخصوص ہے اور مولانا سعج دین کی جو تشریح کر رہے ہیں اس کے بارے میں مولانا سے غیر وابستہ کسی دوسرے عالم دین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا صوفیاء اکرام اولیاء اعظام دعوت کے فریضے کو تر کرنے والے تھے انہی کے نتائج ہیں کہ آج پوری دنیا اختلاف کی آر میں جل رہی ہے ہر طرف انتشار و خلپشار نظر آ رہا ہے مولانا کے معتقدین کی طرف سے مساجد کو اپنی تحبیل میں لیے جانے کی منظم تحریک شروع ہو چکی ہے بی سیوں مساجد سے اعیمہ کو معذول کیا جا چکا ہے علماء برطان و تشنی گالی گلوج حتیٰ کے قتل و غارتگری کے دل خراش واقعات رونما ہونے لگے ہیں اپنے معتقدین کو اطاعت کا سبق سکھانے والی شخصیت کے ایمہ اور اشارے کے بغیر ایسے حالات کیسے بن سکتے ہیں ایسی دبوں حالی میں عوام الناس کے عقائد و عامال کے تحفظ کی ذمہ داری امت کے کس طبقے سے متعلق ہوتی ہے ایسے حالات میں علماء حق کا خاموش بیٹھنا اور لاکھوں عوام کو اپنی نگاہوں کے سامنے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا کیا دینی حمیت کے خلاف نہیں کیا یہ انداللہ مداہنت فی الدین نہیں ہے آج اگر ماضی کے عقابر موجود ہوتے تو کیا وہ خاموشی اختیار کرتے کیا علماء حق کا متحد و متفق ہو کر اس فتنے کا تعاقب کرنا وقت کا ایک اہم پریضہ نہیں کیا کروڑوں عوام کو ایسے نظریات کے حامل شخص کے حوالے کیا جا سکتا ہے اچسی نبے سال عقابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنی بنائی ایک دینی جماعت کا جبکہ استحصال کیا جا رہا ہو کیا ایسے موقع پر ہمارا دینی و شرعی پریضہ نہیں ہے کہ اس جماعت کے تحفظ کے لیے سہیے بلیگ کریں اور مت مسلمہ کے عقائد و عمال کی تحفظ کے لیے کوشش کریں واقع یہ ہے کہ ایک کم علم شخص حسب و نصب کی بنیاد پر چند نام نحاد علماء کے تعاون سے کھڑا ہوا اور اسی نبے سال عقابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنی بنائی ایک دینی جماعت پر تسلط حاصل کر کے اپنا ایک نیا راستہ بنانا شروع کیا ابتداء میں وہ نئی راہ معصوم اور بے ضرر معلوم ہوئی دیدور علماء بھی اسے نظرانداز کرتے رہے لیکن وہ راہ جو جو آگے بڑھتی گئی علماء کے طبقے میں احساس ہوتا گیا کہ دین سے الگ کوئی راہ بنتی جا رہی ہے پھر جب عقابر دوبند نے اس پر تنبیح پرمائی تو اصلاح حال کے بجائے متقدین کے ذریعے ایک فتنے کی صورت برپا کر دی گئی اور اس فتنے کی نسبت اس طبقے کی طرف کرنے کا پروپیگنڈا کیا گیا جس نے انحراف کو انحراف کہا کجربی کو کجربی بتایا حالہ کے کجی دوسری طرف تھی اگر کوئی شخص علم و تحقیق کے نام پر سرات مستقیم سے انحراف کرتا ہے اور اپنے زور و دماغ سے اسے دین حق کی ترجمانی اور اس کی شرح قرار دینے کی صحیح کرتا ہے تو وہ خود بھی گمرہی کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے اسے دین کی ترجمانی اور اس کی شرح قرار دے رہا ہے گناہ سے نکلنا آسان ہے مگر اس جہل سے نکلنا مشکل ہے اس لیے ساتھ ستی راہ یہ ہے کہ جس راہ پر تمام امت چلی ہے علماء صلحہ چلے ہیں فقہہ محدثین چلے ہیں جو راہ روشن اور نمائیہ ہیں جس کا ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک منزل متعین ہے جسے سب پہچانتے ہیں اسی پر عوام الناس کے قلب اور قدم کو استوار رکھنے کی کوشش کی جائے ورنہ زندگی کا کاروان اور سیدھے سادھے عوام الناس کا قابلہ کہاں پہنچے گا ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کہ جتنے بھی فرقے وجود میں آئے سب سے پہلے اکابر علماء دیوبند نے اس کی بو محسوس کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جبکہ دوسرے بہت سے حضرات متردد تھے یا معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے مگر جلد ہی حالات میں یہ ثابت کر دیا کہ اکابر علماء دیوبند کو اپنی دین حص اور ایمانی شعور تھے جس فتنے کا ادراک آغاز کارہی میں ہو گیا تھا بعد میں اسی نے ایک مستقل فرقے کی شکل اختیار کی قادیانیت سے لے کر فتنے شکیلیت تک ہر باطل یا منحرب جماعت کو نمونے میں پیش کیا جا سکتا ہے اکابر دیوبند کی اتنی بڑی سطح پر مولانا سعید کے نظریات اور طریقے کار سے اختلاف اور بے اتمنانی کے اظہار اسی ایمانی شعور کا نتیجہ ہے علم میں رسوخ رکھنے والے مخلص اور غیور علماء آج بھی موجود ہیں جو صحیح علم اور سچے دین کے اوپر غلوب، تحریف، غلط انتصابات اور بیجا تعبیلات کے پڑے ہوئے غبارت کو ہٹا کر ساف سترہ اور واضح کرنے کی استعداد رکھنے ہیں ایسے اصحاب علم و بصیرت کے درخواست ہیں کہ وہ اس نادک وقت میں اپنے اکابر کے وارث ہونے کی حیثیت سے بلا خوف لومت لائم امت کی رہنمائی کریں فقط والسلام سامرین پی ڈی ایپ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا میں نے صرف اس لئے نقل کیا ہے تاکہ جماعتی بھائیوں کو بتایا جا سکے کہ آپ کے سلسلے میں علماء کتنے فکر مند ہیں اس تحریر سے میرا اتفاق ضروری نہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان کی طرف منصوب یہ باتیں کتنی درست ہیں ان سے ارد ہیں کہ خیالات اگر واقعی انہی کے ہیں تب تو افسوسناک ہیں ان پر فوراً اللہ سے معافی ماننی چاہیے اور عوان کے سامنے بھی رجوع کرنا چاہیے اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے تو جھوٹے انتصاب والے اللہ سے ڈریں سامین تبلیغی جماعت سے ہر عالم دین کو دلی محبت ہے اسی لئے وہ اس کی اصلاح کے دربے رہتے ہیں اس پر جماعتی بھائیوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ جماعتی بھائیوں کے بڑے لوگ اپنے حضرت جی سے مل کر بتائیں کہ حضور والا آپ کے بیانات سے علماء حق میں تشویش ہے اسے دور فرمائیں مجھے امید ہے کہ مخلص مشیروں کی باتیں انہیں اپیل کریں گی اللہ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو گمراہی سے بچائے اور جمہور کے طریقے پر تازندگی چلائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين